اللہ علیکم اسلام اللہ یاری صاحب بہت مہربانی آپ کے خود آپ کو عزت دے حکم کریں بھائی میرا نام عبداللہ ہے جناب میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا تعلق اہل سنت سے ہے یہ عبداللہ صاحب کیسے ہیں خیر جیسے ہیں الحمدللہ اللہ کرم ہے اللہ یاری صاحب میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ میں پہلے تھوڑا سا انڈوڈکشن دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں سوال کرنے والوں میں کچھ ٹائم سے شیعہ مذہب کو بڑھا تھا حالکہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے سنا ہوئے کوئی شکت ہیں وہ اپنے آپ کو علمی کتابی مسلمان کہتے ہیں میں ان کو سننا شروع ہوا اور ان کو سن کے میں نے اپنے جو فرقہ اہل سنت تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا میں بھی علمی کتابی سے مسلمان میرا فرقہ سے بالکل بلیف اٹھ گیا خیر میں نے پھر اس پر میں بخاری مسلم پڑھنا شروع کری اور میں یہ کتابوں کی طرف میں آیا اور میں نے دین کو سمجھا اور پڑھا اس کے بعد پھر میں شیعہ مذہب کو پڑھنا شروع ہوا اور میں نے یہ پائی یہ چیز کہ شیعہ مذہب کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب اہل سنت کتابوں سے ثابت ہیں اور وہ حق پر ہیں ہر بات پر تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا آگے چلیں گے تو میں تھوڑے سا آپ سے سوال کرنا چاہوں اس کے بعد انشاءاللہ قبول کرلیں گے پھر انشاءاللہ اہل تشریح منا چکے تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے شخصیات کے بارے میں سوال ہے پہلا سوال ہے میرا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہ عبداللہ ابن عباس کو آپ کے ہاں کیا موتوبر شخصیت ہے یا پھر بس ایسی یعنی جھوٹا آدمی نہیں ہے عبداللہ ابن عباس ہم نہیں کہتے کہ وہ جھوٹا ہے لیکن وہ اتنا کوئی خاص شیعہ نہیں ہے ہمارے مذہب میں کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے محبت میں نہائیت ہی مخلص ہو اس طرح نہیں تھا وہ عبداللہ ابن عباس میں بحار الانوار میں صاحب علم شخص تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچازاد بھائی بھی ہے اور وہ ساتھ بھی دیتا تب بعض مسائل میں لیکن اس طرح جیسے فدائی شیعہ ہوتے نا کہ امیر اللہ علیہ السلام کے بہت مخلص تھے اس میں جان فدا کرنے والے لوگ تھے اس طرح نہیں تھے عبداللہ ابن عباس میں نے ان کے اصل میں بحار الانوار میں خط میں نے ان کا پڑھا کہ انہوں نے یزید کو خط لکھا اور اس میں بڑی مضمت کری امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے اور محبت کا اظہار کیا اور یزید کو انہوں نے اب برا بلا کر رہا ہے اس وئے سے میں نے آپ سے سوال پوچھا یہ اس طرح وہ تو تھا اس طرح کہ یزید کا مضمت کرتا ہو یہ تو صحیح ہے بالکل اچھا میرا دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے اہل سنت میں جب میں تھا تو میں نے یہ چیز پڑھی کہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کہ وہ جو نا یہ مولا علی کے وقت میں آیا تھا اور اس نے مولا علی کے لیے علویت کا دعویٰ رکھا اور وہ اللہ کہتا تھا مولا علی تو مولا علی نے اس کو جلا دیا صحیح وہ ہمارے کتب میں بھی ہے اس کو جلا کے قتل کر دیا میں نے بہت ساری جگہوں پر شیعہ کتب میں حصول کافی میں اور پشارت المصطفی اور یہ دو تین اور کتابوں میں نے عبداللہ بن سبا کو راوی بایا ہے کچھ روایات میں عبداللہ بن سبا وہ روایت کر رہا ہے عبداللہ بن سبا ہمارے پاس راوی نہیں ہے عبداللہ بن سبا ملعون ہے ہمارے پاس یہ آپ کو قلت فہمی ہے عبداللہ بن سبا ملعون آدمی ہے ہمارے روکھت کتب میں یہی ہے کہ وہ امیر المومنین کوئی یہودی تھا پتہ نہیں کیا تھا بہرحال وہ اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی الوحیت کا اظہار کیا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے بریتیں انہوں نے جلایا ہے ان کے کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے ہمارے کتب میں اور ان کو زندہ جلایا تھا ان کو منع کیا تھا پہلے کہ توبہ کرو نہیں مانا تھا ان لوگوں کو زندہ جلایا تھا زندہ کیسے جلایا تھا کہ وہ دوہ ایک جگہ ہاگ جلایا تھا دوسرے جگہ پہ ان کو رکھا تھا وہاں پہ دوہ آ رہا تھا دوہیں سے وہ مر گئے تاکہ اگر یہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ کر لیں اس طرح ان کی کوئی روایت ہمارے کتب میں نہیں معذرت میں مجھے شاید غلط قیمی ہوگی اس بارے میں اچھا میں نے تحقیق میں ایک چیزہ شمار کری تھی کہ ماتم کے حوالے سے تو میں نے اس کی بھی دلیل تافی پائیں کہ آئیشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر مستد احمد میں ہے نا مستد احمد میں ہے کہ اس نے ہاں اچھا تو اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ تو چلیں سینہ پیٹنا سر پیٹنا یہ جو اہل تشعی حضرات خون والا ماتم کرتے ہیں جیسے تلواروں سے اور چھوڑیوں سے کیا یہ بھی کسی دلیل کے ساتھ ثابت ہے دیکھیں یہ جو خون کے ساتھ کرتے ہیں یہ ایک دلیل نہیں دو تین دلیل ہیں ایک دلیل یہ ہے کہ عام طور پر احادیث میں یہ ہے روایات میں اہل بیت علیہ وسلم کے غم میں غم میں بے قراری کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے اب اس میں کوئی بھی بے قراری ہو کسی طرح کا وہ جائز ہے کوئی سر پیٹتا ہے کوئی سینے پہ مارتا ہے کوئی مثلا مصر پہ مٹی ڈالتا ہے یا پھر یہ روایت میں ہے کہ حضرت امام زینب عابدین علیہ السلام نے مصیبت سن کر اپنے سر کو دیوار سے لگایا ان کے سر مبارک سے خون جاری ہو جب بابا کے مسائب ان کو یاد آئے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا سر جو ہے جب انہوں نے سر اپنے بائی کا سر دیکھا ان کا سر جو ہے سر کٹا ہوا سر نیزے پر ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس غم میں انہوں نے اپنا سر جو ہے ایک وہاں پہ لکڑ کا محملتا وہاں پہ مارا ہے تو ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اہل بیت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ خون بہانت جائز ہے اور کسی کے غم کے مناسبت میں اب ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی واجب ہے کہ کوئی یہ کام کریں جو چیز مستحب ہے مستحب ہے غم کا اظہار کرنا اور غم میں نیڈال ہونا اور غم میں بے قرار ہو جانا ٹھیک ہے نا بے قراری کے کئی کئی صورتیں ہیں انسان مثلا آپ ایک شخص بہت روتا ہے اتنا روتا ہے کہ وہ نیڈال ہوگی گر جاتا ہے اسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے سعادت مند ہوتے ہیں اتنے روتے ہیں اتنے روتے ہیں وہ گر جاتے ہیں بہرحال اب دوسروں کو اب آپ شیعہ بھی ہونا چاہتے ہیں بہت مہربانی آپ کی آپ دوسروں کو باری دیں دوسروں کو باری دیں اب آپ اشہدو ان لا الہ اللہ اور لوگ کہیں گے کہ آپ آپ کے سوالوں سے بھی پتا چلتا ہے لوگ بھی شک کریں گے کہ آپ شاید شیعہ نہیں ہیں آپ کے ماں باپ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی ڈراما ہو فراد ہو بھئی یہ بالکل ہم رہے ہیں آپ بالکل آپ کے والدین مذہب کیا تھا اہل سنت وہ بھی بھی اہل سنت ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں اگر تم شیعہ ہوگئے تو ہم تم ہمارے جنازے میں شامل نہیں ہونا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا لیکن مجھے سے اشہدو ان لا الہ اللہ اشہدو ان لا الہ اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ ارسلہو بالہدہ و دین الحق ارسلہو و دین بالہدہ بالہدہ و دین الحق و دین الحق بين يدي الصاعة بين يدي الصاعة بين يدي الصاعة و اشہد ان و اشہد ان علی علی امیر المؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب حجة اللہ و وسی رسول اللہ و خليفته على العالمین بلا فصل بلا فصل و اشہد ان و اشہد ان فاطمة الزهرہ فاطمة الزهرہ سیدہ نساء العالمین سیدہ النساء العالمین من الاولین و الاخرین من الولین و الاخرین و اشہد ان و اشہد ان الحسن والحسین الحسن والحسین امامی الہدہ ووسیعی رسول اللہ واشهد ان علی بن الحسین امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان محمد بن علی واشهد ان محمد بن علی امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان جعفر بن محمد امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان واشهد ان موسیع بن جعفر موسیع بن جعفر امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان علی بن موسیع امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان محمد بن علی امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان علی بن محمد واشهد ان علی بن محمد امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان الحسن بن علی واشهد ان حسن بن علی امام الہدہ ووسیع رسول اللہ واشهد ان الامام المنتظر المهدی واشهد ان امام المنتظر المهدی حجة اللہ وخليفة اللہ وخليفة اللہ علی اہل السماوات والارضی علی اہل السماوات والارضی هاولا اعمتی ووسادتی میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ میرے امام ہے اور یہ اوسیاء رسول اللہ ہیں اور ان کے دشمنوں پر ان کے قاتلین پر ان کے غاسبین حق پر میں لعنت بیشتا ہوں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے قاتلین پر لعنت بیشتا ہوں قاتلین پر دشمنوں پر لعنت بیشتا ہوں خدا آپ کو جزائے خیر دے ویلکم بہت شکریہ ویلکم بہت شکریہ خدا آپ کو سلامتی دے عزت دے بہت مہربانی آپ کے یعنی مدد خدا حافظ